زندگی کے بہت سارے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی سیکھا ہے میں نے کہ جب ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں معاملہ تو عرب ایسی ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ میرے صبر کا اتنا اچھا صلح ہم لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جس نے برا کیا اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی لئی یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں دنیا میں کیا کیا دے رہا ہے اس کے بدلے میں اور جہاں تک بات ہے اگلے کے مقافات عمل کی تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیسے اور کیا سبق دینا ہے صرف ایک بار دل بارہ کر کے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر دیکھیں ایک دن آئے گا کہ جب تمہاری دعا پر کن فرما دیا جائے گا اور تم اپنی زندگی میں بہت قریب سے موجزے ہوتے ہوئے دیکھو گے جب تمہارا خواب حقیقت میں تبدیل ہوگا تو تمہیں اپنی آنکھوں پر بھی یقین نہیں آئے گا اور تمہاری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا ہاں ابھی کافی سوچیں آئیں گی تمہارے ذہن میں کافی سوال آئیں گے کہ نہ جانے کب ہوگی میری دعائیں قبول کیسے ہوگی اتنی دیر ہو گئی ہے شاید اب تو نہیں ہو سکتی ان سب خیالات کو چھوڑ کر پس ایک بار اس شدت کو محسوس کرنا جس شدت سے تم اپنی دعا کو پورا ہوتا دیکھنا چاہتے ہو دیکھنا پھر کبھی تمہارا دل ہار نہیں مانے گا کبھی بے سکون نہیں ہوگا بے شک آپ اپنی خواہشات کو دعاوں میں شامل نہ کریں لیکن اللہ جانتا ہے کہ آپ کا خاموش دل کیا چاہتا ہے وہ سب سنتا ہے جو کچھ بھی آپ کے دل میں سرگوشیاں کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی آپ کو وہ سمنا دے لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب آپ اس چیز کے بارے میں سوچیں گے اور وہ آپ کو مل جائے گی اللہ کے لئے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے اور نہ اس کے پاس کسی چیز کی کمی ہے بس وہ تو آپ کی زبان سے وہ سب سننا چاہتا ہے جو آپ اپنے دل تک محدود رکھتے ہیں وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے ہر اس چیز کی خواہش کریں جو آپ کو پسند ہے وہ ذات ہر چیز پر قادر ہے موج سے یقین مانگتے ہیں اور جیسے دن آپ اللہ پر محروسہ کرنا شروع کر دیں گے تو معاملات بہترین طریقے سے حل ہو جائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا موج ذاتی طور پر اللہ کی بہرگاہ میں قبول ہو جائے اور آپ بہت عرصے سے دعا کر رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ دعا قبول نہیں ہو رہی تو یہ آسان سا عمل کر لیں انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا موج ذاتی طور پر اللہ پاک اپنی بہرگاہ میں قبول و مقبول فرمائیں گے جس کا آسان سا عمل یہ ہے کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے اول و آخر سات مرتبہ درود و شریف پڑھے گا اور ایک ہزار مرتبہ جا منتقیموں پڑھے گا اور پھر جس کام کے لئے دعا کرے گا اللہ تعالی اس کی وہ دعا قبول فرمائیں گے انشاءاللہ اور اللہ تمہیں اس چیز سے آزماتا ہے جس کے ملنے کا تمہیں پکتہ ایمان ہوتا ہے اور تب تمہاری اللہ سے محبت کا اصل امتحان ہوتا ہے کہ تم آزمائش سے تنگ آ کر اللہ پر سے اپنا ایمان توڑ دیتے ہو یا اس آزمائش سے گزرنے کے لئے اللہ پر سے اپنا ایمان مزید مضبوط کر لیتے ہو اور تم جان لو کہ وہ آزمائش انہی کی لیتا ہے جن سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے توقل یہ نہیں جو مانگا جائے وہ مل جائے تب ہی بس شکر ادا کیا جائے توقل کا مطلب تو یہ ہے کہ ہر حال میں صبر کیا جائے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا جائے جیس چیزوں کو تم سمجھ نہیں سکتے ان کا فیصلہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے توقل تو یہ ہے کہ جس میں تمہاری رضا نہ ہو اس میں بھی راضی رہا جائے توقل تو یہ ہے کہ ساری دنیا جب نہ کہہ دے تب بھی اس کے کن پر یقین رکھا جائے تم جتنی دفعہ دعا مانگتے ہو اللہ اتنی دفعہ تمہیں تمہاری دعاوں کے جواب دیتا ہے تم یہاں ایک کترے کے لئے رو رہے ہو جبکہ تمہارا رب تو تمہیں سات سمندر عطا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے تمہارا کام بس دعا کرنا ہے عطا کی تدبیریں وہ خود بناتا ہے وہ چاہے تو تمہارا دل بھی تو بدل سکتا ہے کیا اس کے لئے مشکل ہے تمہارے دل کو اپنی خواہش کی مطابق بدلنا لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یقینا وہ راضی ہے تمہاری چاہت پر بس تھوڑا صبر کرو اور دعا جاری رکھو کیا ہوگا کیسے ہوگا وہ سوچنا تمہارا کام نہیں تمہارا کام بس دعا صبر اور یقین رکھنا ہے اللہ تعالیٰ سے اتنا مضبوط تعلق بناو کہ جس روز تم اللہ کو آواز نہ لگاؤ اس روز اللہ فرشتوں سے کہے کہ میرے بندے کی آج آواز نہیں آئی پدا کرو اس کا اور میری مدد اس تک لے جاؤ میرا رحم اس تک لے جاؤ تاکہ مجھے اس کی آواز آئے اور وہ مجھ سے کہے کہ یا اللہ میں ٹھیک ہوں جب جب تم یہ سوچتے ہونا کہ شاید وہ رب تم سے ناراض ہو گیا ہے وہ تب تب تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ اپنی ناراضگی کا خیال لات سے ڈالتا ہے اپنے بندے کی دل میں تاکہ اس کا بندہ بھاگ کر اپنے رب کی باہرگاہ میں حاضر ہو جائے اور اس سے اپنی ساری باتیں بیان کر دے وہ تمہیں تم سے زیادہ چاہتا ہے اس کی محبت سے مایوس نہ ہوا کر رہا کیا اس نے تمہیں انکار کیا کچھ سے انکار سمجھ لینا تمہارے ایمان کی کمزوری ہے کیا تمہیں اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں تم مان کر تو دیکھو اس کے لئے کچھ کچھ بھی ناممکن نہیں یاد رکھو اگر اس نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے تو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا میں دعا کرتا ہوں کہ جب بھی آپ اللہ سے اپنی تکلیفوں اور پریشانیوں کے بارے میں بات کریں تو آپ کے دل کو سکون ملے میری دعا ہے کہ آپ کے مشکل وقت میں آپ کا ایمان اور بھی مضبوط ہو جائے مجھے امید ہے کہ آپ کو آیوسی کے تاریخ ترید گہرے سراخ میں بھی سکون اور محبت ملے گی مجھے امید ہے کہ آپ کی مشکلات آپ کو سخت کرنے کی بجائے آپ کی اصلاح کریں گی آپ کو نرم اور آجز بنا دیں گی اور آپ کو مضبوط بنا دیں گی میری دعا ہے کہ آپ کو ایسا اہم سفر ملے جو آپ سے محبت کرتا ہو اور آپ کی دیکھ بھال کرتا ہو میری دعا ہے کہ آپ پہلے اپنے آپ کو ڈھونے پھر اس شخص کو ڈھونے جو آپ سے اتنا پیار کرے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو اپنے ہم سفر سے نوازے جسے اللہ سے بے پنا عشق بھی ہو اور اس کی گریفت کا خوف بھی ہو آپ کے ساتھ احترام اور محبت کا سلوک کرے آپ کے ساتھ مہربانی کا مظاہرہ کرے اور اللہ کی جانب لے چلے آپ کو مسکرہات دے خوشیاں دے آپ کے آنسو پوچے جو آپ کی تکلیف کا سبب نہ بنے جو مشکل وقت میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو اس دیری کے بعد اللہ کا فیصلہ تمہارے حق میں بھی تو ہو سکتا ہے جسے میلوں کا فاصلہ سمجھ رہے ہو وہ تم سے بس ایک دعا دور بھی تو ہو سکتا ہے جسے مایوس ہو کر یوں ہی خالی چھوڑا آئے ہو مقدر کی اس صفحے کو دعا سے بدلنے کا اختیار تمہارے ہاتھ میں بھی تو ہو سکتا ہے چھوڑا آئے ہو